تلنگانہ سٹیٹ ورک بوٹ کا بجٹ اجلاس حیدرباد کے نام پلی حجحاظ میں منقض ہوا جس میں ورک بوٹ ارکان سی او شانواز خاسم اور تلنگانہ سٹیٹ ورک بوٹ کے چیرمن محمد سلیم نے شرکت کی بتا جارہ ہے کہ اس اجلاس میں ورک بوٹ کی سالانہ آمدانی انیس کروڑ پچیتر لاکھ بیاسی ہزار کا اعلان کیا گیا اس وقت ورک بوٹ فنڈ کے بینک اکانٹ میں انتیس کروڑ چھہیالیس لاکھ چھہیاتر ہزار آٹھ سو تیانوے روپے موجود ہیں جبکہ جلد ہی تین تا چار لا آفیسر کا تخرور بھی عمل میں لائے جارہا ہے جس کا انٹرویو سی او ورک بوٹ لیں گے اس موقع پر ورک بوٹ ایتھارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ورک بوٹ عملی کی جن افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے بعد تحرکات سب باتیں سامنے آ جائیں گی پولیس کا کام ہے کہ تحرکات کر کے ہکھائی کو سامنے لانا جو خسروار ہیں انہیں سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور جو بے خسور ہیں با تحرکات وہ جلدی رہا ہو جائیں گے ایک تین ایمپورٹنٹ ایجنڈے تھے آج بجٹ میں جو ہے ونیس کروڑ پچھتر لاکھ اٹھاوی سزا دو سو چودا روپے چوریسی پیسے کلیکشن ہوا وفنڈ رینڈ اور درگا کے پاکشنز میں گلے ہوا سوٹ ملا کے انسٹوشن کا سوٹ ملا کے یہ ہوا جس میں خرچہ ہوا ونیس کروڑ دو لاکھ اٹھے نوہ دار دو سو باویس روپے باہتر لاکھ روپے بچے اور جس میں جو ہے آج کی لیٹ میں ہمارے پاس ونیس کروڑ ٹونٹی نین کروڑ باہتر لیٹ میں ہمارے دیفاظٹ ہے یہ وقبورٹ میں آج کی لیٹ میں ایپ ڈیس ہے کچھ کرنٹ اکوانڈ میں ہے پیسے اور آج دوسری چیز یہ ہے کہ لاؤفیسر ہمارے پاس نہیں تھے لاؤفیسر کو بھی اپینڈ کرنے کے لیے پیپر نوٹیفیشن دے کے لاؤڈ ڈپارٹمنٹ سے آفیسر کو بلا کے ہمارے سی او وغیرہ بیٹھ کے ان کا انٹرویس لے کے تین لاؤڈ پر تین ہو یا دو چار جو بھی ہو لاؤفیسر کو اپینڈ کریں گے اور دوسرا ہماری جو لینڈ سے کنام لینڈ وہ لینڈ بول کے جو نا گورنمنٹ ہو یا اور کوئی بھی ہو یہ گورنڈ ہو ری واپن اور کوئی بھی جو ہے ریسٹی کرا لے رہے مطلب لینڈ گرابر وغیرہ جو جو بھی ہے تو ہم پاس بوک پٹا پانی میں ہمارا نام چڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ہم آج بورڈ میں ریزولیشن لیے کہ یہ ہمارے انام لینڈ وغیرہ جتنے بھی وفقے ہے یہ گورنمنٹ کے بھی اس میں انکلوٹ کرنا ریوینیو میں بلکہ ہم لوگ آج وہ بھی ریزولیشن لیے ریزولیشن لیے